السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے بچیوں کی شادی کے مسئلے میں جو لوگ پریشان ہیں اس مسئلے کے بارے میں میں ہوں مولانا زیاؤلہ خان نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ شریع چینل آپ سے گزارش ہے کہ مسئلے پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آئیے ہم بات کرتے ہیں شادی کے مسئلے میں تو جیسا کی حدیث پاک میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش پر جنت کی بشارت عطا فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیٹی کی حسین انداز میں بہترین انداز میں پرورش کرے اس کی تربیت کرے اور اس کا نکاح کر کے اس کے شوہر کے گھر رخصت کر دے اس پر اللہ تعالیٰ بے شمار اور بہترین عجرتہ فرماتا ہے لیکن بعض مرتبہ ہماری اپنی کوتاہی کی بنیاد پر کہ لوگ شادیوں کے بارے میں ترہ ترہ سے جو ہے رول اور رسم و رواج بنا کے رکھتے ہیں کہ پچیس سال کی عمر ہو جائے گی تو شادی کریں گے پتیس سال کی عمر ہو جائے گی تو شادی کریں گے یا بعض مرتبہ دنیاوی پڑھائی کرانے کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر شادی میں کافی ساری پریشانی آتی ہیں تو اس بارے میں جو ہے پھر آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے یہاں وہاں سے رشتہ ہے یہاں سے رشتہ ہے اور رشتے جل آتے نہیں ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی اس معاملے میں اگر پریشان ہے تو یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے نماز عشاء کے بعد میں نماز تراویح کے بعد میں گیارہ سو مرتبہ یا لطیفو یا ودودو کا وظیفہ پڑھے اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دروشری پڑھے ختم کرنے کے بعد دروشری پڑھے اور جب پورا وظیفہ ختم ہو جائے تو آخر میں بچیوں کی رشتے کا معاملہ پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ہماری بچیوں کا رشتہ جلد عطا فرما جہاز میں آسانی کے لئے دعا کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے اسم پاک یا لطیفو اور یا ودودو کے تفیل آپ کا یہ جو بچیوں کی رشتے کی پریشانی کا مسئلہ ہے جلد حل فرما دے گا اور آپ کی بچیوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی جلد عطا فرمائے گا ساتھی میں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی بچیوں کے بالغ ہونے کے بعد میں شادی میں ٹال مٹول نہ کریں کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تمہاری بچیاں بالغ ہو جائیں اور امدہ اور مناسب اخلاق والے لوگ تمہاری بچیوں کا رشتہ تمہارے ہاں بھیجیں جن کا اخلاق تمہیں پسند ہے تو ان سے رشتہ اپنی بچیوں کا منظور کر لو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر بچیاں بالغ ہو جائیں اور کوئی مناسب شخص مناسب اخلاق والا جس کے اخلاق آپ پسند کر رہے ہیں اور رشتہ بھیجیں تو آپ اسے منظوری دے کر کے بچیوں کی جلد شادی کا احتمام کریں اور اگر عمر ہو گئی ہو شادی اور رشتے کے بارے میں آپ پریشان ہو تو یہ جو وظیفہ بتایا گیا ہے اسے آپ گیارہ سو مرتبہ برمضان المعارک کا مہینہ باقی ہے کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور آپ کی بچیوں کی رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا مہینہ SB seventeen محمد مسئلہ çons ڈیوڑی